دنیا کے چودہ حیرت انگیز حقائق مغل بادشاہ اکبر کے مقبرے میں اکبر دفن نہیں ہے ہندوستان کے مشہور مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کا مقبرا مفتا پور سیکری بھارت میں لیکن اکبر اس میں دفن نہیں ہے کیونکہ مطرہ بھارت کے ہندووں نے اس کی قبر خود کر اس کی ہڈیا تک جلا دی تھی انگریزی زبان کا حیرت انگیز لفظ کیو یعنی کتار انگریزی زبان کا وہ پانچ حرفی لفظ ہے جس میں سے اگر بات کے چار حرف ہٹا بھی دیے جائیں تو بھی تلفز وہی رہتا ہے دنیا کا سب سے بڑا جنازہ جمال عبدالنام مونیا میں سب سے بڑا جنازہ مصر کے محروم سید کا نکلا تھا اس کے جنازے میں چالیس لاکھ افراد شریک تھے دنیا میں آج تک کسی اور شخصیت کے جنازے میں اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں نے شرکت نہیں کی کتاب جس کے لیے سزائے موت تجویز کی گئی تھی سرسید احمد خان کے کتاب پر برطانوی پارلیمنٹ نے ان کے لیے سزائے موت تجویز کی تھی اس کتاب کا نام تھا اسباب بگاوت ہند ہمارے جسم میں خون ایک دن میں 168 میل کا فاصلہ تے کرتا ہے بتائیے انسانی جسم میں خون گردش کرتے ہوئے ایک دن میں کتنا فاصلہ تے کرتا ہے سائنس دانوں نے مختلف آداد و شمار اور پیمائش سے جو حساب لگایا ہے اس کے مطابق ایک دن میں یہ فاصلہ 168 میل بنتا ہے وہاں مرد نقاب پہنتے ہیں آپ یقیناً یہ سن کر حیران ہوں گے کہ نائجیریا افریقہ میں تورہ نام قبیلے کے مرد نقاب پہنتے ہیں چاند کی سطح پر کھرے ہو کر زمین کو دیکھنے کے لیے ہمیں اوپر دیکھنا ہوتا ہے آپ یقیناً یہ سن کر حیران ہوں گے لیکن یہ حقیقت ہے کہ چاند کی سطح پر کھرے ہو کر زمین کو دیکھنے کے لیے ہمیں اوپر کی طرف دیکھنا ہوتا ہے تعمیر جس کی تکمیل میں ایک لاکھ مزدور مارے گئے ہیں حرم مصر کی مشہور مورت ہیرو ڈوٹس کے کول کے مطابق سب سے بلند حرم مصر کی تعمیر میں ایک لاکھ مزدور مارے گئے اور یہ بیس سال کے عرصے میں تعمیر ہوا تھا لوہے سونے اور چاندی کے ڈاکٹکٹ دنیا میں سب سے پہلے لوہے کے ڈاکٹکٹ بھوٹان نے جاری کیے بھوٹان نے ہی ان میں سونے کے ٹکٹ بھی جاری کیے اس کے علاوہ قطر، اومان، نائجیریا اور دونگا وغیرہ کی ریاستوں نے بھی سونے اور چاندی کے ڈاکٹکٹ جاری کیے ہیں ملک جس نے سب سے پہلے بھرانہ تصویر کا ڈاکٹکٹ جاری کیا دنیا میں سب سے پہلے اسپین نے 1930 میں بھرانہ تصویر کا ٹکٹ جاری کیا اس کے بعد کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں نے بھی اس قسم کے ڈاکٹکٹ جاری کیے دنیا کا سب سے بڑا ٹکٹ فیجیریا کا ہے جس کا سائز نسف فٹ ہے اور دنیا کا سب سے چھوٹا ڈاکٹکٹ پولین جنوبی امریکہ نے جاری کیا اس کا سائز 8.9 ملی میٹر ہے مجسمہ جس کی ٹانگوں کے نیچے سے بیری جہاز گزر جاتے تھے رہوڑس کا مجسمہ جو دنیا کے ساتھ اجائبات میں شامل ہے یہ آٹھ دہاتوں سے بنایا گیا تھا اور اس کی ٹانگوں کے درمیان سے بھی جہاز گزر جاتے تھے اور یہ پوری بندرگاہ کو اپنی ٹانگوں کے درمیان لیے کھرا تھا یہ مجسمہ امتداد زمانہ کے ہاتھوں مٹ چکا ہے وہ دو انگلیوں سے رگر کر دینار کے نکوش کو مٹا دیا کرتے تھے اباسی خلیفہ موٹسم بلہ کے ہاتھوں میں اس قدر طاقت تھی کہ وہ دو انگلیوں سے رگر کر دینار کے نکوش مٹا دیا کرتے تھے پیدائش کے وقت ہر نننے بچے کی آنکھوں کا رنگ نیلہ ہوتا ہے لیکن کچھ عرصے بعد اصل ننگ آ جاتا ہے جو پہ ساری زندگی وہی رہتا ہے سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بارہ میربانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہوتا ماجون جنرے وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ